اسلام علیکم اس اکسیر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جن کو دل کے مسائل ہیں یا جن کے جو دل ہے اس میں طاقت نہیں ہے یا دل چھوٹا سا کوئی ڈپریشن ہوتا ہے چھوٹا سا کوئی مسائل ہوتا ہے تو دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے یعنی ہم سادہ لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دل کو تقویت نہیں ہے کہ دل میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ کسی برداشت یا کسی مشکل کو برداشت کر سکے ایک اب چونکہ جب دل میں تقویت نہیں ہے دل کو طاقت نہیں ہے ڈپریشن میں گبرا جاتا ہے تو اس مسائل کی وجہ سے ایک مرض لگتی ہے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو بلغم بولا جاتا ہے تو جنہیں جو دل کو تقویت جن میں نہیں ہے اور دوسرا جن کو بلغم بہت زیادہ آتی ہے کہ وہ بار بار جسے کیرے کی صورت میں کہ وہ بندہ بے چین ہے اور اس کو بلغم نے اتنا ستایا ہوا ہے کہ وہ شدید پریشانی کا عالم ہے تو ان لوگوں کے لیے جو بہترین طریقہ ہے کہ اگر وہ کوئی انگلش میڈیسن جیسے بے شمار کیپسول آ چکے ہیں رائزی کیٹسی اور دوسرا کومبی ویرز مطلب آپ لوگ بہتر جانتے ہیں انگلش میڈیسن بے شمار آ چکی ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ان لوگوں کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ وہ بینگن جو ہے بینگن کا سالن کھانا شروع کر دے دس سے پندرہ دن اگر وہ بینگن کو استعمال کرتے ہیں مختلف طریقوں میں فرائی کر کے اس کا سالن بنا کے اس کا سلات بنا کے جس طریقے سے بھی اگر وہ دس سے پندرہ دن بینگن کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو بلغم ان کی سیرے سے ختم ہو جائے گی پہلا کام اور دل کو بھی تقویت پہنچے گی اور وہ ڈپریشن کا شکار بھی نہیں ہوں گے اور ذرا سی پریشانی میں بھی ان کو کوئی ایشو نہیں ہوگا جب یہ سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں تو انسان ایک مستقل ایکٹیو اور ایک شاندار انسان کے طور پر سامنے آتا ہے تو بلغم کیرہ دوستوں میں بیٹھے ہوئی پریشانی ہوتی ہے اس کا بہترین حل جو ہے وہ بینگن ہے